موسیقی 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 کی جان گئی ہے یوکرینیانز کی جان گئی ہے رشیہ پر امریکہ بہت بری طرح سے بھڑکا ہوا ہے جو بائٹن کہہ رہے ہیں کہ روس کو یوکرین پر حملے کی قیمت چکا نہیں ہوگی لیکن سارے کونسیکوینسز کو سوچتے ہوئی رشیہ آگے بڑھا ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں اس ویش یوکرین نے ایک اور دعویٰ کیا کہ اس نے روس کے ائرکرافٹ کو مار گرایا ہے لگا تھا روس اور یوکرین کا ویباد جو جنگ میں تبدیل ہوا آپ ہوای حملے دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ گروف رشیہ کے لگاتار کیف کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں پہلے بارہ جگہوں پر مسائل سے حملے کیے گئے یہ جانکاری بلی کہ یوکرین کے چوون سینکوں اور دو سیویلینس کو ڈھیر کیا گیا ادھر ریٹیالییشن بھی بہت تیزی سے ہوا آپ کو جانکاری دیتے ہیں کہ دو بیلسٹک مسائل رشیہ کے ہوا میں ہی یوکرین نے تباہ کر دی رشیہ نے یوکرین کے جوانوبل ایٹمی پلانچ پر بھی قبضہ کر دیا ہے حالانکہ انٹرناشنل اٹومک انرجی ایجنسی کا کہنا یہ ہے کہ یوکرین کے پرمانو سنینطر فلحال سرکشت روپ سے چل رہے ہیں نقصان کچھ نہیں ہوا ہے اسے بیچ ایک اور بڑی خبر یوکرین میں روپ کے منٹری آپریشن کے بیچ راشپتی ولادیمیر جلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ یوکرین چھوڑ کر نہیں گئے ہیں راج دھانی کیو میں ہی موجود ہیں اور آخری دم تک یوکرین کے ساتھ رہیں گے لیکن یوکرین کے راشپتی نے مانا ہے کہ روسی ملٹری ایکشن کے پہلے دن یوکرین کو بھاری جان مال کا نقصان اٹھانا پڑا 137 لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے وہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ روسی حملے میں اب تک یوکرین کے 137 لوگ مارے گئے ہیں یوکرین کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے بھی روس کے 30 ٹرینگ 130 آرمنڈ ویکل 7 ایرکرافٹ 6 ہیلیکوپٹرز کو مار گرائے ہیں ساتھی 50 سینکوں کو بھی مارنے کا دعویٰ کر رہا ہے یوکرین کی رکشہ بیوان کی اور سے بتایا جا رہا ہے کہ جب آبی حملے میں یوکرین کی سینہ نے روس کے کم سے کم 800 سینک جی ہاں اب 50 پہلے بات آ رہی تب 800 سینکوں کو مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ 800 روس کے سینکوں کو یوکرین کے سینہ نے مار گرائے آئے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا دعویٰ ہے لیکن اس بیچ ہمیں آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے سورسز کو آپ بہت زیادہ کلیریفائی نہیں کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر 800 سینکوں کو اپنے مار گرائے اس کا مطلب ہے کہ وہ کون سے علاقے ہیں کیونکہ ابھی بھی کیف کے بہت ہی قریب پہنچ چکا ہے روسی سینہ